بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چاولوں کی ریسپی چاول جو ہر گھر میں لنچ میں جرور بنایا جاتے ہیں جرور اس کو انکلوٹ کیا جاتا ہے اور سبزی کتنی بھی خاص کیوں نہ ہو پر چاول اس کے ساتھ اگر اچھے نہیں بنتے تو ہماری سبزی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے تو میں اس میں ساری چیتے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کتنا چاول ہمیں لینے ہیں اور اس کے ساتھ کتنا پانی لینے ہیں چاول ہمارے کتنی دیر بھیگے ہونے چاہیے اور کتنی آنچ پر اس کو بنانا چاہیے ساری چیتے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو بس ریسپی کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا اس کی مت کیجئے گا کیونکہ جروری آپ سے ٹپس اس میں رہ جائیں گے تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو یہاں پر کھلے کھلے چاول بنانے کے لیے میں نے ایک برطن لیا ہے موٹے دل کا برطن لینا ہے آپ کو دھیان رکھئے گا اب اس میں تین ٹیبل سپن میں نے اوائل ایٹ کیا ہے تیل کو گرم ہونے دیں گا اب اس میں یہاں پر کچھ ثابت مسائلے میں ایٹ کر رہی ہوں تو دو ہری لائچی ہے دو بڑی لائچی اٹھ سے دس کالی میرچ ہے چار سے پانچ لونگ ہے اگر آپ تیج پتہ بادیان کا فول دال چینی وغیرہ ڈالنے چاہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو یہاں پر روست کر لیں گے اور ساتھ یہاں پر میں نے چھوٹو کی پیاز دی ہے ان کو یہاں پر تھوڑا سا مینے موٹا ہی رکھا ہے اور ادھر چمچ میں نے یہاں پر زیرہ ڈالا ہے تو بس دھیان رہے زیرہ ہمارا زیادہ بلیک نہ ہو پائے یعنی ڈالک نہ ہو پائے اور جو پیازے وغیرہ ہیں ان کا کلر بھی ہمارا مینٹینڈ ہے ورنہ چاہو رہو کلر بھی ہمارا ڈالک آئے گا اور زیرہ کھانے میں بلکل اچھا نہیں لگتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے بس فوراں سے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو یہاں پر میں ابھی ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں تو آپ ناب دیکھ لیجئے گا یعنی جس برطن سے ہم چاول لیں گے اور اسی برطن کے ناب سے ہمیں پانی ڈالنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک گلاس یہ اس طرح میں نے دھائی گلاس چاول لیے تھے تو دھائی گلاس کا دو گناہ ہم پانچ گلاس یہاں پر پانی ڈالیں گے پانچ گلاس چاولوں کا پانی میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پر دھائی گلاس چاول کے حصاف سے میں دھائی چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں تو اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور ملانے کے بعد ہم یہاں پر اس میں اُبالہ لگائیں گے تو اُبال لگانے کے لیے میں یہاں پر اس کو ڈھک کر اُبالوں گی تاکہ ہمارا اُبالنے کا پروسس کا ٹائم کم ہو جائے اب یہاں پر ہمارا پانی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اس میں میں بھیگے ہوئے چاول ڈال رہی ہوں تو یہاں پر چاول جو میں نے لیے تھے یہ باسمتی نہیں ہے لونگ گرین رائز ہے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا اور بھیگونے سے پہلے ہم چاولوں کو چار سے پانچ بار اچھی طرح ہم اس کو دھونگے پانی سے تاکہ اسٹارچ بلکل ریمیو ہو جائے تو ہمارے چاول بہت زیادے کھلے کھلے برنکہ تیار ہوتے ہیں تو چاولوں کو میں نے ملا دیا ہے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے میں نے اس میں چمچ چلا دیا ہے اب اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی کھولا بنائیں گے اور ایک سے دو اُبال آنے دیں گے اب یہاں پر ایک سے دو اُبال آنے کے بعد چاول ہمارے اوپر آ چکے ہیں تھوڑے سے یہ بڑے ہو چکے ہیں سائز میں اور اس کو ہم پھر سے اچھے سے چلا دیں گے اوپر نیچے کر دیں گے تاکہ چاول ہمارا اکسار بنے اکسار پکے اور ایک دم یہ سوفٹ بن کر تیار ہو اب یہاں پر میں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پھر سے کور کر دوں گی فلیم ہم تھوڑی سی کم کر دیں گے یعنی میڈیم کر دیں گے پہلے جو اُبال لگایا تھا وہ ہائی فلیم پر لگایا تھا دس منٹ بار چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے بلکل لیندھی ہو چکے ہیں اور اس میں اب دم لگانا باقی ہے نیچے ہم ایک دفعہ چمچ ڈال کے دیکھ لیں گے کہ ہمارا پانی کتنا بچا ہے اور ماس سوک چکا ہے پانس سے چھ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر پکائیں گے بلکل سلو آج پر تو چھ منٹ کے لیے دھکے پکائیں گے بلکل سلو آج پر اور فورا نہیں کھولیں گے تو پانس سے چھ منٹ بعد گیس بند کرنے کے بعد بھی میں نے فورا نہیں کھولا ہے آپ اس کو تین سے چار منٹ بعد میں اس کو کھول رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ایک دم ہمارا اوپر آ چکا ہے کھلا کھلا بن کر تیار ہوا ہے دم ہو چکا ہے چاول ہمارے بہت ہی دبردست بہت ہی ادھے ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں یقین مانئے بہت ٹائم تک بھی یہ ایسے ہی سوفٹ بنے رہیں گے ہارڈ نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کی جو کری ہے جو بھی سبزیاں ان کے ساتھ اس کا مزہ دھوگنا ہو جائے گا ان کو آپ سرب کریں دال کے ساتھ رازمہ چھولے کڑھی کے ساتھ یا پھر اولد حلیم یا کسی بھی ہری سبزی کے ساتھ آپ سرب کریں سچ میں مزہ آ جائے گا تو آئے ہاپ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میری ریسیپی کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہو یا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کا بٹن کلیک کر کے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہماری بہت اعدے حوصلہ افضائی ہوتی ہے ریسیپی کو شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ